اوضباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ و اہل بیتہ و ذریات اجمعین والعاقبت للمتقین قال اللہ تبارک و تعالی في كلامه المجید في سورة البقرة بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہ الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ما له ریاء الناس ریاء الناس ولا يؤمن باللہ واليوم الآخر فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ سَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ السَّلْدَا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيِّ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهَدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم اللہ تبارک و تعالی سے سورہ بقرہ میں تقریباً خاص طور پر آیت نمبر دو سو ایک سٹھ سے لے کے دو سو چوہتر تک انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر فرمائے اس کے احکام بیان فرمائے اور اس سے پہلے ہم تین آیات بیان کر چکے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے ابھی یہ آیت تیب آتی جس میں اللہ تعالی رشاد فرماتا ہے یہ انفاق فی سبیل اللہ کے آداب بیان کیا جا رہے ہیں کہ انفاق فی سبیل اللہ ایک عظیم کام ہے مگر اس عظیم کام کو بعض بری باتیں اس کو بیکار کر دیتی ہیں اس کے ثواب کو ختم کر دیتی ہیں تو انسان کوشش بھی کرتا رہے لیکن بعض باتوں کے وجہ سے سارے ثواب سے ہاتھ بھی کھو بیٹھے تو اس خاص بات سے متنبع کیا جا رہا ہے اور رشاد فرمایا جا رہا ہے اے ایمان والو تم باطل نہ کر دو اپنے صدقات کو صدقہ ایک عام لفظ ہے جو بھی مال اللہ کی راہ میں خرص کیا جائے جو بھی نکی کی جائے اس کو صدقہ کہہ دیا جاتا ہے خواہو زکاة کی صورت میں ہو خواہو صدقات واجبہ کی صورت میں ہو خواہو صدقات نافلہ کی صورت میں ہو یعنی نفلی طور پر صدقہ کریں یا فرضی طور پر کریں تو تمام کے تمام صدقات میں داخلہ عموم لفظ ہے لوگوں پہ احسان جتلا کر اور ان کو تکلیف دے کے پیچھے بھی یہ بات بیان ہوئی ہے لیکن یہاں پر ایک اور دوسری صورت اور بیان کی جا رہی ہے اس کو مثال سے بیان کیا جا رہا ہے اس آدمی کی مثل جو اپنے مال کو دکھاوے کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے واہ واہ کروانے کے لیے کہ میں سخیوں ہوں بڑا نیکیوں کا کام کرتا ہوں اور بڑے اپنے ماذا اللہ ریاکاری کی نیت سے اپنی فوٹویں لگواتا اخبارات میں چھپواتا یہ نیت کے پر ڈیپنڈ کرتا ہے کیونکہ بعض وقت اخبارات میں لگوانا فوٹویں چھپوانا اس میں کچھ اور بھی نیت ہو سکتی ہے اچھی نیت بھی ہو سکتی ہے تو ہمارا کرام کا مقصد خاص وہ لوگ ہیں جو کہ خاص ریاکاری طور پر ایسا کرتے ہیں ریاکاری کے طور پر ایسا کرتے ہیں اللہ تبارک طرح مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ریاکاری سے بچائے ریاکاری آرہیں دکھاوے کے لیے ایک کام نیکی کا ہے جو اللہ کے لیے کرنا چاہیے مگر اب یہاں پر اللہ کے وجہے اب لوگوں کے لیے کیا جا رہا ہے تو یہ شرک خفی ہے یہاں پر یہ وضاعت کر دوں کہ بعض لوگ اس شرک خفی کو شرک جلی پر لی آتے ہیں جو کہ دین میں بہت بڑی زیادتی ہے اور دین کی تعلیمات کو بگاڑنا ہے اور شرک جلی پر لاکر یعنی ظاہری شرک پر لاکر مادرلہ لوگوں پر شرک کے فتوے دے دیتے ہیں تو دین میں بہت بڑی خرابی پیدا کرنا ہے ہمارا کام یہی ہے جو اللہ رسول اللہ عزوجل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا جب انہوں نے اللہ رسول عزوجل صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو شرک خفی قرار دیا ہے تو ہم بھی اسے شرک خفی قرار دیں گے اس کی بنیاد پر کسی مسلمان کو مشرک ہرگز نہیں کہہ سکتے ہیں حالبتہ شرک جلی کوئی کرے کھلا شرک کرے تو اس کی بنیاد پر برحال اسے مشرک کہا جائے گا تو یہاں پر وہ زیادتی سے بچنا چاہے جو بعض لوگ کرتے ہیں اس آیت کی تأثیر میں کہتے ہیں کہ جناب شرک میں پڑ گئے لوگ تو برحال اللہ فرماتا ہے کہ اس آدمی کی طرح کہ جو مال کو خرچ کرتا آپ نے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لئے وَلَا يُؤْمْنِمْ بِاللَّهِ وَلْيُؤْمِ الْآخِرِ اور وہ حقیقتاً نہ تو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے نہ ہی قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے تو اب اس میں اشارہ کر دیا کہ جو لوگ ریاکاری میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو ان کا اللہ پہ ایمان نہیں رہتا اور نہ ہی قیامت کے دن پہ ایمان رہتا وہ سمجھتے ہیں جو کچھ ہے جو کچھ نظر آیا یہی سب کچھ ہے ان لوگوں کے سامنے اچھا بن کے دکھا دو تو سب کے سب لوگ واہ واہ کرنے لگ جائیں گے میری دنیا بن جائے گی میری عزت بڑھ جائے گی یہ سارے کے سارے معاملہ انہی کے لئے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے جبکہ جو اللہ کے لئے کر رہا ہوتا تو اسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ لوگ اسے اچھا کہیں گے یا برا کہیں گے وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ میرے رب کا کیا حکم ہے تو ایسے لوگ جو کہ اس مرد میں گرفتار فرمائے کہ ان کا قیامت کے دن پہ یقین نہیں ہے اور نہ ہی اللہ پہ یقین ہے فَمَثَلُهُكَ مَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثُرَابٍ تو ان لوگوں کی مثال جو ریاکاری کے طور پہ مال کو خرچ کرتے ہیں ایسے یہ جیسے کہ ایک چٹان ہے جس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے اب مٹی پڑی ہونے کے اعتبار سے وہ دیکھنے میں ایک درخی زمین لگتی ہے تو اس میں بندہ پھر کاشت حل بیل چلا کے کاشتکاری کرتا ہے اور بیج کو ڈال دیتا ہے اور امید یہ رکھتا ہے کہ اب یہاں پر پھل ہونا شروع ہو جائیں گے کھیتی بننا شروع ہو جائے گی مگر اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے فَأَصَا بَهُوَابِل بس اس کو مُسْلَ دھار بارش پہنچی جب مُسْلَ دھار بارش اس چٹان کو پہنچے گی جس پہ مٹی جمع ہوئی ہے تو کیا نکلے گا فطرہ کو سلدہ تو اس کو نرہ پتھر چھوڑ دیا خالی چٹان کر کے چھوڑ دیا جتنی بھی مٹی تھی جس میں بیج وغیرہ جو پودے تھوڑے بہت اوگے بھی تھے وہ سب کے سب بہہ کے چلے گئے لَا يَغْدِرُونَ أَلَىٰ شَجِّن مِمَّا كَسَبُو تو وہ لوگ قدرت نہیں رکھتے ہیں اپنے اس کمائی پر اس کمائی کو حاصل کرنے کے لئے جو انہوں نے کیا تھا یعنی مرنے کے بعد یہ عامال جو ظاہری طور پر نیک تھے لیکن ریاکاری کے طور پر کیے تھے تو مرنے کے بعد دن میں سے ان کا کوئی بھی حصہ نہیں ملے گا کوئی فائدہ ان کو نہیں ہے یہ سب ضائع ہو گئے وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمُ الْكَافِرِينَ اور اللہ تبارکت اللہ کافرین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے تو ہدایت نہیں دیتا سے مراد یہ ہے کہ کافرین نے خود اپنے کانوں پر مہر لگا لی ہے اپنے نگاہوں پر مہر لگا لی ہے اپنے دلوں پر مہر لگا لی ہے تو وہ دنیا پر مر مٹے ہیں سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہے تو گویا کی عبیت کے لئے ہدایت بھی نہیں ہے پھر ارشاد فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَوَّالَهُمْ مُبْتَغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اب یہاں پہ اللہ تعالی معاظنہ فرما رہا ہے پہلے تو ان لوگوں کو بیان کر دیا جو دنیا کے دکھاوے کے لئے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اب یہاں پر ان لوگوں کو بیان فرما رہا ہے جو اہل ایمان ہے جو اللہ کی رضا کے لئے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں فرمایا کہ مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لئے وَتَثْبِيطًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ اور اپنے دل کو جمانے کے لئے اپنے دل کو اثمران حاصل کرنے کے لئے کہ ہمارے رب نے ہمیں اپنے راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے تو ہم جب اپنے رب کی راہ میں خرچ کریں گے تو ہمیں سکون پہنچے گا تو اپنی ایمان کو پختہ کرتے ہیں تو ان کی مثال ایک ایسے باغ کی طرح ہے جو انچائی پہ ہو ربوار بھی زبان میں بلند مقام کو کہا جاتا ہے اور غالبا یہ وہی لفظے کس کو بنیاد بنا کہ پاکستان میں قادیانیوں نے اپنے شہر کا نام ربوار رکھا ہے تو برحال نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اہل ربوار کام نہ کیا جائے جنتی والا کام نہ کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول آخری نبی نہ مانا جائے اور ان کے علاوہ تمام کہ ان کے بعد تمام لوگوں کو کی نبوت کا انکار نہ کر دیا جائے تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک باغ ہے اونچے مقام پہ جس کو موسلہ دہار بارش پہنچی تو اب اس کے پھل دگنے ہو گئے ہیں تو جو باغ برند مقام پہ ہوتا ہے وہ اچھے مقام پہ ہوتا ہے تو اس کو جب بارش آتی ہے تو اس کے پھل دگنے ہو جاتے ہیں دو گناہ ہو جاتے ہیں فَإِن لَمْ يُسِبْهَا بَابِلْفَطَلْ اور اگر اس کو موسلہ دہار بارش نہ بھی پہنچے تو پھر شبنم یا عوض جو پڑتی ہے وہ بھی اس باغ کے لئے کافی ہے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی مثال کو بیان کر دیا کہ مومنین کے مال کو اللہ تعالیٰ اس باغ کی طرح بھڑا دیتا ہے جسے ایک بارش پہنچتی ہے تو اس کے پھل دگنے ہو جاتے ہیں اور ایسا نہیں تو کم سے کم جو نے عامال کی ہیں وہ بھی ان کے عامال ان کے لئے کافی ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور جو کچھ تم کرتے وہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھتا ہے تو تنائی میں جو کام کیا جائے اللہ کے رامے صدقہ کیا جائے یا لوگوں کے بیچ میں کیا جائے اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے اب اللہ تعالیٰ مزید اس کو مثال سے بیان فرماتا ہوں ان لوگوں کو جو ریاکاری کے طور پر اپنے عامال کو کرتے ہیں دنیا کو خوش کرنے کے لئے لوگوں کے سامنے صدقات کرتے ہیں فرمائے کہ اَيَا وَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعَانَابٍ تَجْرِي مِّن تَحْتِهَ الْأَنْهَارِ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے لئے کوئی باغ ہو جس میں خجور کے درختوں وَعَانَابٍ اورَنْغُورِ کی بیلے ہوں تَجْرِي مِّن تَحْتِ الْأَنْهَارِ اور اس کے دامن میں نہرے بہے رہی ہوں لَهُو فِيهَ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتٍ اور اس باغ میں ہر قسم کے پھل پائے جاتے ہوں تو اللہ تو خجور اور انگور کو خاص طور پر بیان کر دیا کہ یہ بڑے آلہ قسم کے پھل ہوتے ہیں اور پھر مزید یہ بھی بتا دیا کہ اس باغ میں ہر قسم کے پھل ہیں کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے اس بات کو کہ تمہارے لے گو ایسا باغ ہو جس میں تمام چیزیں ہوں وَأَسَابَهُ الْكِبَرُ اور پھر اس آدمی کو جس کے پاس یہ باغ ہے اس کو بڑھا پا آ گیا ہو وَلَهُ دُرِّيَةٌ دُعَفَا اور اس کے ناتوان بچے ہوں کمزور بچے ہوں یعنی بتانا مقصود یہ ہے کہ اس بوڑے کی تمام کی تمام کمائی یہی باغ ہے اسی باغ پر اس کا آسرہ ہے اس کے بچوں کا بھی آئندہ اسی پہ دار و مدار ہے فَأَسَابَهَا عِسَارٌ فِيهِ نَارٌ فَحْتَرَقَتْ تو پس اس کو ایک بگولہ آنگ پہنچا آگ کا جس میں آگ ہے ایک تیز آنی آئی جو آگ کو لے آئی فَحْتَرَقَتْ وہ باغ جل کے خاک ہو گیا تو اب جل کے خاک ہو گیا مرادی ہے کہ اب اس بوڑے کے کچھ کام نہ آیا بوڑے کی ساری زندگی کی کمائی جو بہنت کر کے اس نے باغ بنایا تھا وہ سارا کا سارا برباد ہو گیا اسی طرح جو لوگ دنیا کو دکھانے کے لیے صدقات کر رہے ہیں لوگ اس سے واہ واہ وصول کرنے کے لیے پروگرام کرتے ہیں شو کرتے ہیں چیرٹیا کھول کے رکھ ہوئی ہیں صرف مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کو کہے کہ بڑا زبردست سماجی شوشل ورکر ہے بہت لوگوں کی خدمت کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو رازی کرنا کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو فرما رہا کہ ان لوگوں کے مثال ایسے ہے کہ مرتے ہی ان کے تمام کی تمام حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی کہ تم نے جو کچھ کیا تھا وہ دنیا میں تم اس کا بدلہ دے دیا گیا تم نے سخی کے علمانے کے لیے ایسا کیا تھا تم نے لوگوں کی نگاہوں میں اچھا بننے کے لیے ایسا کیا تھا تو تمہیں تمہارا بدلہ دے دیا گیا ہے اب آخرت کے اعتبار سے تمہارے آمال جل کے سیاہ ہو چکے ہیں ختم ہو چکے ہیں اسی طرح اللہ تبارک طرح کھول کھول کہ تمہارے لئے نشانیوں کو بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور کرو فکر کرو فرمائے کہ جو تم کماؤ اس میں سے اچھا بہترین جو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس میں سے اپنی پاک کمائی میں سے خرچ کرو اور زمین میں سے جو کچھ تمہارے لئے ہم نے نکالا ہے کھیتیوں کی صورت میں پھلوں کی صورت میں مادنیات کی صورت میں جو اللہ کی نعمت زمین سے نکلتی ہے اور اس میں سے بھی اللہ تبارک طرح کے راہ میں خرچ کرو وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِّنْهُ تُنْفِقُونَ اور تَيَمَّمُ تَيَمَّمُ کا لغو مانا ارادہ ہوتا ہے اور یہاں پر وہ تیمم اشتلاحی نہیں ہے بلکہ یہی ارادے کے معنوں میں آیا قصد کے معنوں میں آیا اور تم اپنی معلوم میں سے ادنا کو خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو عام طور پر لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ اللہ کی نعمہ خرچ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے لیکن جب کبھی ان کی دل میں وہ جذبہ سحاوت بیدار ہوتا ہے تو اپنے گھر کا پرانا بیکار مال جو ہے وہ اللہ کی نعمہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ مناظر اس وقت دیکھنے میں آئے تھے جب کشمن بے زلزل آیا تھا تو ہم نے دیکھا کہ بعض لوگوں نے معذلہ اپنے گھروں سے وہ بیکار چیزیں جو کہ کسی کام کی نہیں تھی اپنے گھر میں رکھنے کے قابل نہیں تھی ایسی ایسی چیزیں جو ہے وہ کیمپوں میں جمع کرانا شروع کر دی اور اس خیال سے کہ ہم تو جناب اللہ کی نعمہ صدقہ کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس بات سے منع فرماتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اچھا اچھا مال اپنے لئے رکھ لو اور جو ادن ادن چیزیں وہ فقیروں کو دے دو بلکہ اس میں حکم تو یہ ہے کہ درمیانی قسم کا مال ہو اور سب سے زیادہ اچھا ہو تو سب سے بہتر ہے حالبتہ زکاة لینے والے کے لئے حکم یہ ہے نہ تو بالکل ادنہ مال لے نہ بالکل عالی مال لے وہ درمیانی قسم کا مال لے حالبتہ خرچ کرنے والے کے لئے بہتر یہ ہے کہ اپنے عالی مال کو اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرے تاکہ اس کا نتیجہ بھی پھر ایسا ہی ملے اس کے آخرت میں تو فرمائے کہ تم ارادہ نہ کرو اپنے مال میں سے ادنہ کا تنفقونا جس کو تم خرچ کرتے ہو وَلَسْتُمْ بِعَاخِدِيهِ اگر تمہیں جیا جائے تو خود تم اس کو لینے والے نہیں ہوں یعنی کل کلان کو خدا نہ خواستہ اگر تم غربت کے عالم میں چلے جاؤ یا تم اس غریب کے جگہ پر ہوتے اس مال کو دیکھتے تو تم خود انکار کر دیتے کہ یہ مال تو کسی کام کا نہیں ہے إِلَّا عَنْ تُغْمِدُو فِيهِ سوائے ایک چشم پوشی کر لیتے کہ اب مجبور ہو گئے تو تمہیں خود کو اگر یہ مال دیا جاتا تم بھی سوائے مجبوری کے لینے کے لیے تیار نہ ہوتے تو ایسے مال کو خرچ مت کرو اللہ کے بارگاہ میں اچھا مال خرچ کرو وَعَلَمُونَ جَانْ لُو أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ اللہ تبارک و تعالی غنی ہے اور تمام تعریفوں کے لائک ہے حمد کے لائک ہے تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے پھر وہی بات بیان فرمائی جو اس سے پہلے بیان فرمائی تھی خرچ کرنے کے حوالے سے کہ غنیون حلیم فرمائے تھا تو یہاں پر غنیون حمید فرمایا کہ غنی سے مراد وہ بے پرواہ ہے اسے تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے یہ بندوں کی مدد کروا کے تمہارے بندوں کو انسانوی کی جنس کا فائدہ کرواتا ہے اور حقیقتاً یہ تم اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہو تو کسی غنی کو کسی مالدار آدمی کو جب کوئی چیز دی جاتی ہے تو عام طور پر اس کی حیثیت کو مدد نظر رکھے دی جاتی ہے تو یہاں پر بھی تم فقیر کو مت دیکھو اپنے رب کریم کو دکھ جو غنی ہے فرمائے کہ اس آیتِ طیبہ سے پہلے جو میں وضعت کر دوں ہاں جس کے پاس ہے ہی بیچارے کے پاس کمزور قسم کا مال تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی اس کو خرچ کریں تو یہ منا نہیں کیا گیا بلکہ یہاں تک آیا کہ حدیث شریف میں تو یہ بھی آیا کہ جس کے بعد کچھ نہیں ہے تو اللہ کی رامہ خجور کا ایک ٹکڑا بھی دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرماتا ہے اور فرما ہے کہ اسی طرح اس کی تربیت فرماتا ہے جس طرح تم نہ سے کوئی گائے کے بچے کی تربیت کرتا ہے یہاں تک کہ اس کو بلک کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے خجور کے ٹکڑے کو جو اخلاص کے ساتھ دیا جائے اس کے تربیت فرماتا ہے یہاں تک کہ اس کو اہد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے تو یہ ان لوگوں کے لئے نہیں جن کے پاس ہی ہلکا مال یہ ان لوگوں کے لئے خاص طور پر جو اپنے لئے تو اچھا اچھا رکھ لیتے ہیں غریبوں کے لئے پھر ہلکا قسم کا مال دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا کہ شیطان تمہیں فقر کا خوف دلاتا ہے تمہیں فقر سے ڈراتا ہے تمہیں تو اب یہاں پر شیطان کے جال کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا یعنی وہ چیز جو انسان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روک دیتی ہے وہ جذبہ وہ کیا ہے اور آج اسی بنیاد پر لوگوں نے اپنے مختلف قسم کے کاروبار کھولے ہوئے ہیں جیسے کہ انشورنس کا کاروبار ہے وہ سارا کا سارا جود اور سود اور جوہ پر مبنی ہوتا ہے لیکن اسی بنیاد پر ہے کل کل آگو آپ کے ساتھ کیا ہو جائے تو اس لئے آپ یہ سودی کام شروع کر دیجئے آپ یہ جوالا کام شروع کر دیجئے تو یہ بہت سارے جدید قسم کے گناہوں کی جڑ ہے یہ کہ شیطان تمام اس قسم کے گناہوں کے اندر اگر ہم غور کریں گے تو پیچھے یہی بات نکل گی کہ کل کو ہمارے ساتھ نہ جانے کیا ہو جائے ہم مہتاج ہو جائیں گے ہمارے بچے مہتاج ہو جائیں گے حالانکہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا تو تمہارے دونوں ہاتھ خالی تھے تمہارے جسم پہ لباس بھی نہیں تھا تو اس حالت سے تمہیں اس حالت میں اس نے پہنچا دیا جب اس نے تمہیں اس وقت نہیں چھوڑا تو آج تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو تمہیں خوف آ جاتا ہے کہ ہمارا مال ختم نہ ہو جائے تو ہمارے لئے اپنے ایسیٹس کم نہ ہو جائے کل کو ہم کیا کریں گے ہمارے بچوں کا کیا بنے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان تمہیں فقر کا خوف دلاتا ہے وَيَعْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَا اور تمہیں بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے اب یہاں پر بے حیائی کے کام تو بہت قسم کے ہوتے ہیں لیکن اشارہ کر دیا گیا ہے کہ ضرورت مند کی ضرورت کو دیکھنے کے باوجود دل میں جذبہ سخاوت پیدا نہ ہو اور انسان اس جذبہ سخاوت کے تحت اللہ کی راہ میں کچھ خرچ نہ کرے تو یہ بھی بڑی بے حیائی کا کام ہے اور یہ شیطان ہمیں روکتا ہے اس بات سے کہ ہمارے سامنے کتنے لوگ ہیں جو بیچارے بھوکے ہوتے ہیں جن کے پاس کھانا نہیں ہے کھانے کے لئے مختلف ضرورتوں کا شکار ہوتے ہیں اپنے گھروں میں اپنے عزیز اقربہ میں دیکھیں تو ہمیں بہت سارے سے لوگ مل جائیں گے لیکن ہم لوگ ان کے پرواہ نہیں کرتے ہیں ارشاد فرما کہ شیطان تمہیں ان بے حیائی کا کاموں کا حکم دیتا ہے وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنُهُ فَضْلًا مگر شیطان کی مقابلے میں وَفَضْلًا اور اپنے فضل کا وعدہ فرماتا ہے اس میں اشارہ کر دیا اسی بات کی طرف جو پیشے گزری ہے کہ جو تم اللہ کی راہ میں دوگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو سات سو گناہ تک بڑھا دے گا بلکہ جس کے لئے چاہے وہ چودہ سو گناہ ہے اس سے زیادہ کر دے گا وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمُ پھر اسی بات کو دورا دیا گیا اللہ تعالیٰ بہت وسط والا ہے بہت علم والا ہے یعنی اس کے پاس دینے سے کچھ کمی نہیں آتی ہے کہ جو دیدے میں وہ کنجوسی کرے اور علم والا ہے تو ہمارے دلی جذبات سے واقف ہے وہ يُوْتِ الْحِکْمَةَ مَنْ يَشَا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے حکمت سے مراد علم ہے اور علماء فرماتے ہیں کتاب و سنت کی تعلیم ہے علم فقہ مراد ہے یعنی اشیاء کی حقیقتوں کے بارے میں ان کی اصل ریزن کیا ہے شریعت کے احکام کی ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ جسے عطا فرماتا ہے تو فرمائے کہ وَنْ يُوْتِ الْحِکْمَةَ مَنْ يَشَا اللہ جس کو چاہتا عطا فرماتا ہے اور ساتھ میں فرما دیا وَنْ يُوْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا اور جسے حکمت دے دی گئی اسے بہت عظیم خیر دے دیا گیا بہت بڑی بھلائی دے دی گئی ہے تو اب اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکام ایسے ہوتے ہیں شریعت کے بہت سارے احکام ایسے ہوتے ہیں جن سے نفس راضی نہیں ہوتا بلکہ جن پر چین بچین ہوتا ہے جن پر اعتراض کرتا ہے تو اب اس میں اللہ تعالیٰ جو اہلِ ایمان ان کے دلوں میں حکمت پیدا فرماتا ہے اور اس کی اصل بات کو جان کر اپنے نفس کے تقاضوں کو ایک جانب رکھ دیتے ہیں اور اللہ کے حکم پر اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں سید نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا گیا وہ سب اس بات کے دلیل ہے کہ رب کائنات کا حکم اس کے حبیب کا حکم سب سے آگے بڑھ کر ہے اپنی اقل اس کے بعد پیچھے ہے تو جب انسان اپنی اقل کو شریعت کے احکام کے مطابق کر دے تو تحقیق یہ کہ اسے حکمت مل گئی اور جسے حکمت مل گئی تو تحقیق اسے بہت عظیم بھلائی پہنچ گئی اور اس کو نسیت کو نہیں مانتے مگر وہ جو عقل والے ہیں فرمایا اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو نفقہ دیتے ہو یہاں پہ اشارہ کر دیا تم اپنے اہل ایال پہ جو کچھ خرچ کرو گے وہ بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے یا غربہ میں فقرہ میں تقشیم کرو گے وہ بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے او نظر تم یا جو کوئی تم نظر مانو اللہ کی منت مانو اللہ کے راہ میں من نظرن نظر کی صورتوں میں سے تو اس کو پورا کرو فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے وَمَا لِلزَّالِمِينَ مِنْ عَنصَارِ لیکن ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہے تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو تنبیح فرما دیئے تم جو بھی کام کرتے ہو سجدگی کی صورت میں کرو نفقے کی صورت میں کرو یا نظر کی صورت میں کرو میرا اللہ سے چھپا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا مددہ عطا فرمائے گا اِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنَعِيمَّهِيَا فرماتا ہے کہ اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کر کے دو اعلانیہ دو تو یہ بہت اچھے بات ہے وَإِن تُخْفُوهَا اور اگر تم چھپا کر دو وَتُوْتُوهَا اور تم انہیں فقیروں کو دو فَهُوَا خَيْرٌ لَكُمْ تو یہ تمہارے لئے اس سے زیادہ بڑھ کر بات ہے تو اعلانیہ اگر اخلاص نیت کے ساتھ دیا جائے تو وہ بھی نیکی ہے اور چھپا کر دیا جائے فقراء کو تو وہ بھی نیکی ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا جو چھپا کے دیا جاتا ہے وہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے اور یہاں پہ وضاعت کر دوں کہ جو فرائض مثلا زکاة ہے تو ان کو اعلانیہ کرنا میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ فرائض کو اعلانیہ ہی کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو اس کی ترغیب ملے حلبتہ نفری صدقات کو چھپا کے دینا بہتر ہے تاکہ ریاکاری پیدا نہ ہو وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّعَاتِكُمْ اور وہ تمہارے گناہوں میں سے کچھ معاف فرما دے گا جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا گناہ بہت قسم کے ہوتے ہیں اور ہر گناہ کے لئے ایک سی توبہ نہیں ہوتی ہے بعض گناہ تو وہ ہوتے ہیں جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے معاف ہوتے ہیں اور بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جن کے لئے باقاعدہ توبہ کرنے پڑتی ہے اور بعض گناہ وہ ہوتے ہیں کہ حدیث کریمہ میں آتا کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے بلکہ انسان رزقِ حلال کی تلاش میں جو مشقتِ برداشت کرتا ہے جو اس کے دل میں فکر اور غم پیدا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرماتا ہے تو یہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں ان کا تعلق عام طور پر ان گناہوں سے جو دل میں سختی پیدا کر دیتے ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں واللہ بما تعملون خبیر اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خبردار ہے اس سے جاننے والا ہے فرمائے کہ لئیس علیکہ خداہم ولیکن اللہ یحری مینشا اے حبیب علیہ السلام ان لوگوں کو ہدایت دینے کی ذمہ داری آپ کے کاندوں پر نہیں ہے بلکہ اللہ تبارکتالہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے یعنی حبیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ تسلی دی اے حبیب علیہ السلام آپ کو ہم نے مبشر و نظیر بنا کے بھیجا جو خوشخبریاں سناتا ہے اور اللہ کا ڈر سناتا ہے تو بلا شبہ آپ علیہ السلام نے وہ کام پورا کر لیا ہے آپ نے اپنی ذمہ داری نبالی ہے لیکن آپ کے دل میں جو خواہش ہے کہ یہ سب کے سب ہدایت پر آ جائیں تو فرمائے کہ حبیب اس میں اپنے دل کو حلکان نہ کریں لا اللہ کا باخیونہ لنفسی کا کہ آپ اپنی جان کو قربان کر دیں گے اس کام کے لئے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی حبیب کی شان کو بیان فرمایا ہے کہ حبیب آپ نے اپنی ذمہ داری پودی کر دی ہے اب ان کو ہدایت دینا نہ دینا ہمارا کام ہے وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ لِأَنفُسِكُمْ فَلِأَنفُسِكُمْ اور جو کچھ تم اچھائی میں سے اچھے چیزوں میں سے خرچ کرتے ہو تو تمہاری اپنی جانوں کے لئے یہاں پہ وضاحت کر دی ہے کہ اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے جو تمہیں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہ خود تمہاری اپنی جانوں کے لئے ہے آخرت میں تاکہ تمہیں اس کا اچھا عجر دیا جائے تمہیں گناہوں سے پاک کر دیا جائے وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا بْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّا اور تمہیں خرچ کرنا مناسب نہیں ہے مگر یہ کہ تم اللہ کی رضا کے لئے خرچ کرو یہاں پہ اب اس کے حکمت بتا دی گئی ہے کہ جب بھی مال کو خرچ کیا جائے تو اللہ کی رضا چاہنے کیلئے خرچ کیا جائے کوئی اور جذبہ اس کے پیچھے چھپا ہوا نہ ہو وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ وَفَّعَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُزْلَمُونَ اور جو کچھ بھی تم بلائے میں سے خرچ کرو گے تو تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مزید اپنے بندوں کی دہرز بندہ دی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو بے فکر ہو جائے پھر اب خرچ کن پہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ان کے بارے ہم بیان فرماتا ہے ارشاد فرماتا ہے وَلِلْفُقْرَاءِ الَّذِينَ اُحْسِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ فقراء جو اللہ کی راہ میں روک دیئے گئے ہیں یہاں پر ان لوگوں ترہ اشارہ فرمائے خاص طور پر وہ لوگ جو اللہ کے دین کے کاموں میں لگ جاتے ہیں اور اتنی فرصت نہیں ملتی کہ وہ اپنی کمائی کے لئے کوشش کریں خاص طور پر اصحاب سفہ کی طرف اشارہ کیا وہ تقریباً چار سو ساڑھے چار سو صحابہ اکرام تھے جنہوں نے نہ شادی کی تھی نہ ان کوئی رشتہ داری تھی نہ کوئی کمائی کرتے تھے بس وہ رات بھر قرآن مجید فوقان حمید کو سیکھا کرتے تھے اور دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے آپ سے دین سیکھتے تھے جہاد کے لئے تیار رہتے تھے مختلف علاقوں سے لوگ آتے تھے اور کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مبلغ دے دیجئے تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عظیم صحابہ سفہ میں سے اپنے تیار کیوں مبلغیں ان کو بھیج دیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ اب ایسے لوگوں کے بارے میں رشاد فرما رہا ہے خاص طور پر اس سمجھ لیے کہ اس زمانے میں جو علم دین کے حصول میں لگے ہوئے ہیں تو عام طور پر گھروں کے درست سے بھی ان کو مالی سپورٹ نہیں ہوتی ہے اور کسی اور جانب سے بھی نہیں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ترخیب دلا رہا ہے کہ جو لوگ دین کے کاموں میں خاص طور پر لگے ہوئے ہیں ان کی مدد کی جائے فرما رہا ہے کہ وہ فقراء جو اللہ کے راہ میں روک لئے گئے ہیں یعنی اللہ کے دین کے کاموں میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں زمین میں وہ کمان پھرنے کے لئے معاش حاصل کرنے کے لئے ٹائم نہیں ان کے پاس جانے کا اور بے خبر آدمی نادان آدمی ان کو سوال نہ کرنے کی بنا پر ان کو غریب شمار کرتا ہے احساب صبح کسی سے سوال نہیں کیا کرتے تھے کہ سوال کرنا پسندیدہ نہیں ہے دین میں تو جو نادان لوگ تھے ان کی کیفیت سے واقف نہیں تھے وہ سمجھتے ہیں یہ تو مانگے نہیں رہا تو اس کے پاس ہوگا آلریڈی تو اللہ فرما تا تم ان کے چہروں سے ان کو پہچان لوگے ظاہر سے بات ہے جی ساتھ امکاس کھانے کے لئے نہیں ہے اس کے چہرے پر آثاروں کے کمزوری کے اور صحابہ اکرام کے بھوک کے وجہ سے رنگ جو زرد ہو گئے تھے مگر انہیں اپنے آپ کو اللہ کے لئے لگایا ہو تھا اللہ تعالیٰ ان کی کیفیت کو بیان فرماتا ہے وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے گلگڑانے کی وجہ سے کہ گلگڑانا پڑے گا ہمیں اور تم جو بھی خیرات کرو اللہ تبارک و طرح انہیں جانتا ہے تو یہاں پر اللہ تبارک و طرح نے خیرات کا مصرف بتا دیا کہ ہماری خیرات کے اولین مصرف کون ہیں سب سے زیادہ حقدار کون ہیں تو مزید یہ احکام بیان ہو رہے ہیں انشاءاللہ تبارک و طرح اگلے درس میں وہ احکام بیان کیے جائیں گے و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین